یہ باٹل جو ہے اوپر کے سائٹ ہو جاتی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں حاجر محمد رفان آج آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی جگہ جسے وادی جن کہا جاتا ہے آپ کو لے چلیں گے وادی جن ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہاں دوستوں تو ابھی ہم نکلے ہیں وادی جن کے لیے آپ کو آج جنات سے ملاقات کرائیں گے یہ راستہ طریقیون بولا جاتا ہے یہ راستہ جو ہے آپ کو وادی جن تک پہنچائے گا یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہی جنتی پہاڑ ہے جو شہد و شہدہ کے قریب یہ پہاڑ موجود ہے یہ پہاڑ کی لمبائی تقریبا سات کلومیٹر ہے اور ابھی ہم آپ کو لے چل رہے ہیں یہ راستے سے انشاءاللہ پورا مکمل دکھائیں گے کو مکمل راستہ دکھائیں گے صوبہ کا وقت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صوبہ کے وقت نکلے ہیں کتنا پیارا منجر ہے اور ابھی ٹائم جو ہو رہا ہے صوبہ نو بچ کر تیس منٹ ہو چکے ہیں جمعہ کا دن ہے انشاءاللہ نماز جو ہے مسجد نبوی میں عدا کریں گے جمعہ کی اور اس کے پہلے آپ کو وادی جن کی جہارت کرائیں گے تو ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں یہاں سے یہ راستہ جو ہے سیدھا وادی جن کے طرف جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ کو بھی ہم دکھائیں گے سامنے جو ہے جبل وحد جو جنگ وحد جہاں ہوئی تھی یہ اسی کیا حصہ کی پہاڑی ہے جسے جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو پورا مکمل پہاڑ دکھائیں گے یہ کہاں سے کہاں تک گیا ہوا ہے اس کا انڈ کہاں تک ہے اور ہم نے ابھی نکل چکے ہیں یہ راستے پہ آپ کو انشاءاللہ پورا ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو وادی جن اور راستے میں جو باغ ملیں گی مسجدیں ملیں گی آپ کو مکمل جہرت انشاءاللہ ہم کرائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب یہ روڈ پہ کام چالو ہے کام چل رہا ہے سپیڈ لیمیٹ ہے اور یہ پیارا دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا دیکھ رہا ہے سبحان اللہ یہ آپ سامنے دیکھ پہاڑ کی خوبصورتی ہے اور یہ جو ہے ایک بڑیہ جگہ ہے گھومنے کے لئے آپ آ سکتے ہیں ادھر جب آپ مدینہ ویزٹ کریں اب تو بیجے پہ جائے وہ عمرے کا بیجہ ہو جائے کسی چیز کا بیجہ ہو آپ پورے سعودی عرب میں کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں کہیں پر بھی گھوم سکتے ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ گھومیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں پورے سعودی عرب میں یہاں کی حکومت میں بھی تو بڑیہ سہولیت دی ہے اور آپ جب آئیے مدینہ تو آ دیے جن جانے کے لئے آپ کو ٹیکسی بھی مل جائے گی اور جو ہے بس تو ابھی سرویس نہیں دیتی ہیں ٹیکسی لے جائیں گی تقریباً ایک آدمی جائیں گے تو چالیس ریال ہوتا ہے اگر آپ لوگ چار لوگ جا رہے ہیں تو دو سو ڈیڑھ سو روپے میں آپ پوری ٹیکسی ایک بک کر کے جا سکتے ہیں اور یہ وہی پار ابھی ہے اس کا انڈ آپ کو آخری میں دکھائیں گے کہاں پہ اس کا انڈ ہوتا ہے تقریباً اب انڈ ہونے والا ہے یہ وہاں سے سیدنا امیر بن سلطان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مجار اقدس سے یہاں تک جو ہیں ہم آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پار ہے جسے آپ نے وہاں پہ دیکھا تھا جو جسے جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے وہ وہی پار ہے ابھی اس کا انڈ آخری میں یہاں پہ سنگنل کے پاس سے رائٹ میں جائے گا پھر رائٹ میں تقریباً سات آٹھ کلومیٹر جانا پڑے گا پھر رائٹ سے پھر رائٹ لیں گے تقریباً بیس سے بائس کلومیٹر کے اندر یہ پہاڑ جو ہے یہاں پہ موجود ہے اور یہ ابھی ہم لوگ تقریباً ہر آج کے قریب آگئے ہیں جو آپ سنگنل دیکھ رہے ہیں سنگنل کے بعد یہ ہر آج سٹارٹ ہوگا جہاں پہ آپ پرانا سامان وغیرہ بکتا ہے اور آپ لے سکتے ہیں یہ رائٹ میں جو راستہ جا رہا ہے یہ ہر آج کے لئے ہیں اور سیدھا آپ چلے جائیں گے تو وادی ہے جن کے لئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کتنا پیارا منجر ہے سبحان اللہ کتنا سبحانا صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے بڑا سبحانا منجر لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے اسپیٹ کے راز کریں گے تو آپ کو جو ہے کیمرہ لگ سکتا ہے اور کہیں پہ آپ کو ابھی دکھائیں گے کیمرہ بھی کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ بہت سارے استراحہ وغیرہ ہیں سادی حال وغیرہ ہیں لوگ جو ہے اکثر شٹیوں کے دن اور یہاں پہ اہل مدینہ جو ہیں اور گومنے کے لئے آتے ہیں موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سادی حال وغیرہ جو ہیں اور ادھر دیکھیں ماشاءاللہ خجور کی باغ ہے کتنا خوبصورت منجر ہے یہاں کا عجوہ خجور بھی بہت مشہور ہے اور یہی کا جو ہے عجوہ خجور اچھا ہوتا ہے مدینہ منورہ کا جو خجور ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اصلی اسی کو کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں پایا جاتا ہے اور ادھر جو ہے عجوہ خجور کی کھیتی ہوتی ہے اور آپ کو پورے باغات دکھائیں گے ابھی اس ویڈیو میں سبحان اللہ کتنا پیارا منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دونوں طرف باغ ہیں لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی باغات ہیں اور یہ راستہ جو ہے وادیہ جن کے لئے جائے گا سیدھا آپ کو کہیں ادھر ادھر نہیں جانا ہے کوئی لوکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ ہمارا مکمل ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو لوکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ راستہ آپ کو سیدھا جو ہے وادیہ جن لے کے جائے گا آپ دیکھو ادھر دیکھیں سامنے باغ ہیں اور یہ عجوہ خجور کی کھیتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ عجوہ خجور کا پیڑ بھی جو تیار کیا جا رہا ہے سبحان اللہ جو چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ یہ عجوہ خجور ہوتا ہے اور عجوہ خجور کا پیڑ جو ہے زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اور یہ شفاوی بھی ہوتے ہیں ادھر کلمی بھی ہوتے ہیں اور یہ باغ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی عجوہ کہا جاتا ہے اور یہاں کا مشہور خجور ہوتا ہے آپ مدίνہ منورہ میں باغ آپ کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ باغ آپ کو مدینہ منورہ میں ملے گا سبحان اللہ سب سے زیادہ باغ جو ہے مدینہ منورہ میں موجود ہے آپ کو انشاءاللہ یہ سامنے جو ایک مسجد دیکھ رہے ہیں ایک صحابہ کے نام پہ یہ مسجد ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ایک صحابہ کے نام سے مشہور تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے یہاں پہ جو ہے نمازِ جمعہ بھی ہوتی ہے وہ پانچ وقت جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے یہاں پہ جو لو یہ خیطوں میں مجروں میں کام کرتے ہیں باغ میں وہ لوگ جو مسجد ابھی نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں انشاءاللہ اس مسجد کا ویڈیو جو ہے تفسیر سے بعد میں دیکھیں گے ابھی تو فی الحالم وہ عادی جن کے لئے نکلے ہیں آپ کو چل کے جنناس سے ملاقات کرائیں گے اور ابھی ہم وہ عادی جن کے لئے نکلے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ راستے میں ہیں موسیقی 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 تو دوستو ہم ابھی جو ہے وادی جن کے قریب پہنچنے والے ہیں آپ کو بتا دیں یہ راستے میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں آنے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور آپ جب آئیں یہاں پہ اگر خود ڈرائیب کر رہا ہے تو بہت سامال کے گاڑی چلائیں کیونکہ یہ راستے پہ ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتا ہے اور پہلے لوگ اتنا نہیں آتے جاتے تھے ابھی بہت لوگ آنا جانا یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہے ٹورشٹ والے بس والے اور جو حاجی عمرے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ پورا بس سے آتے ہیں اور بیڑ بھاڑ کا ہوئی راستہ ہو گیا ہے تو آپ جب بھی آئیں یہاں پہ بہت آرام سے آئیں اور حساب سے گاڑی چلائیں اور صحیح سے چلیں انشاءاللہ اور مکمل جہرت کر کے جا سکتے ہیں اور یہ راستہ ہے موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ جو ہے ایک دم برابر ہے اور یہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں بارس کے دنوں میں جب آپ یہاں آئیں گے تو ایک دم پہاڑ گرین ملے گا آپ کو ماشاءاللہ ایک دم گرین ہو جاتا ہے بارس کے دوران جو ہے اور ابھی جو ہے گرمی بہت ہے دھوپ بھی ہے اسی لیے جو ہے بھی موسم کے وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ پیر وغیرہ جو اہل کا سوکھ نئے سٹارٹ ہو گیا ہے مگر جب پھر بارس ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر جو ہے اپنے راستے آ جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بستی نہیں ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی آپ کو بھاڑے پہ مل جائے گی تقریباً تیس سے چالیس ریال گھنٹے پہ مل جائے گی آپ گھوما سکتے ہیں گھنٹہ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یہ ایریا میں رمل میں یہ بالو میں ہی چلتی ہے تو یہیں پہ آپ گھوم سکتے ہیں آدھا ایک گھنٹے کے لیے بھی لے سکتے ہیں آدھے گھنٹے کا تقریباً بیس روپے آئے گا اور ایک گھنٹے کا تقریباً چالیس روپے اس کا ہوگا آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں کھیما بھی چاہیے تو آپ کو کھیما بھی بھارے پہ مل جائے گا اور گاڑی گھوڑا سب آپ کو آویلول ہے آپ پہ آپ اس پہ گھوم سکتے ہیں سوار ہو سکتے ہیں ٹیل سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے لے کہ وہاں تک سبحان اللہ یہ دیکھئے پھر سے یہ دیکھو ایک گاڑی چلا رہا ہے سودانی اور یہ جو ہے سیدھا راستہ جو ہے وادی جن کے قریب میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی راستہ ہے اسی راستے کو وادی جن کہتے ہیں چاروں طرف سے وہاں پہ پہاڑ ہے کوئی آبادی نہیں ہے یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ گیٹ یہ گیٹ جو ہے یہی سے اسٹارٹ ہے یہ اب جو ہے راستہ جو ہے یہ وادی ہے جن کا اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں بھی جو ہے وادی جن کے طرف جا رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بہت ہریالی ہے بہت پہارا منظر ہوتا ہے سبحان اللہ تعالی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موسیقی 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 اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری گاڑی جو ہے اب چڑھاؤ پر چڑھ رہی ہے جیسے اسے بہت لوڈ بتا رہی ہے آپ پہنچنے کے بعد جو ہے نا گاڑی اپنے آپ آٹومائٹک لوڈ بتانے لگتی ہے ابھی گاڑی کو ہم بند کر دیں گے نا تو ریٹن آنے لگے گی چڑھائی بھی نہیں ہے راستہ بلکل برابر ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ چڑھائی ہے یا کچھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ بلکل برابر جیسے ایک جیسے دکھ رہا ہے اور مگر یہی پہ ابھی گاڑی ہم کھڑی کریں گے تو بیٹ سائیڈ کے لیے جائے گی اور واپسی میں جب ہم آئیں گے تو گاڑی ہماری جو ہے فل سپیڈ میں آئے گی تقریباً ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ ایک سو چالیس ایسے سپیڈ گاڑی یہاں چلتی ہیں بریک لگانا ہوتا ہے اگر بریک نہیں لگائیں گے تو بہت سپیڈ جاتی ہیں اور یہی راستہ ہے آپ کو واپسی میں دکھائیں گے انشاءاللہ کہ کہاں پہ کیسے جو ہے گاڑی کتنا سپیڈ موسیقی 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 ہیں اور یہ دیکھئے یہ دکانے ہیں ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گا وہ آپ یہاں آ سکتے ہیں یہ جگہ ہے جسے وادی ازل کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہے اور گھوڑی ہے گھوڑا ہے گھننے کے لئے ہیں لوگ ایک دو راؤنڈ لیتے ہیں دس سے بیس ریال لیتے ہیں دو راؤنڈ لگاتے ہیں یہاں پہ جب آپ آئیں گھننے کی جگہ ہے چارہ جگہ ہے اثر کے بعد یا فجر کے بعد آئے یہاں تو یہاں کا مندر ہی کچھ الگ ہوگا اثر میں یا فجر میں کیونکہ دھوپ میں ٹھیک نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ابھی اوٹ والے سے ملاتے ہیں بات کرتے ہیں اس سے کتنا لیتا ہے کیا ہے یہ پہاڑی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت مندل لگ رہا ہے اللہ امبر کتنا پیارا جگہ ہے یہ مدینہ منورس تقریبا 90-90-60 کلومیٹر کو جگہ ہے جسے وادی ازل کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں یہاں پہ گاڑی اپنے آپ چلتی ہے ابھی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوٹ ہے یہاں پہ کچھ سکتے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑا ہے کب آجا اچھا وہ چھوڑا ہے دیکھ رہا ہے Filip ہے اخیر حدیث وارج ہے دیکھ رہا ہے اس طرف جائے گا 10 دس ریال میں اور اس طرف سے یہاں تک آئے گا یہ اوٹ ہے دس ریال آپ دیکھیں اس پر گھوم سکتے ہیں یہ دیکھو بیٹھا رہا ہے اور یہ جن پر لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور گھومنے میں تقریباً فجرباد یا آسرباد آئے تو بریہ ماہول ایک دیتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوٹ بیٹھا ہوا ہے آپ کو گھومنا ہے تو دس ریال دیں گے تقریباً سو میٹر لے کے جائے گا اور نکی آئے موسیقی 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 یہ بھوڑا ہے بھوڑے کبھی دس ریال ہے دس ریال میں سامنے جو دیکھوئے ہیں وہاں کا حدید بلتے ہیں وہ حدید جو ہے وہاں تک بھوڑا جائے گا اور وہاں سے لے کے واپس نہیں تگائے گا دس روپے میں جب آپ یہاں بیزٹ کریں تو آپ اس کا لفت اٹھا سکتے ہیں اور بھوڑ بہت زیادہ ہے جرمی بھی ہے ہم انشاءاللہ یہاں سے امکنیں گے مدیدہ میں نے یہاں مسئلہ نگی کے لیے وہاں پہ نمازیں عدد کریں گے حادر اس تو اب ہم لوگ نکل گئے ہیں وادی اے جنی یہ وادی اے جنیتا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ انڈ ہے یہ آخری ہے اسی جگہ سے نکلیں گے اور دیکھ سکتے ہیں اب دیکھو میں گاڑی یہ ہے نوٹل کر رہا ہوں گاڑی یہ ہماری ہو گئی نوٹل دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہو گئی نوٹل اب گاڑی ہماری جائے گی اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا سپید لے کے پھر اس کی سپید اگر بریٹ نہیں لے تقریباً دوہ سو کر جائے گی راستہ ہی ہے روڑ بھی دیکھ سکتے ہیں ایسی روڑ ہے کوئی دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہمارا موٹر پہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ موٹر پہ جانتے ہیں ہمارا موٹر پہ سکتے ہیں کوئی جو آٹومیٹر میری گاڑی ہے بند کرنے پہ اس کی لاک ہو جائے گی اور بریٹ کام نہیں کرے گی اسی لیے اس کو موٹر پہ گاڑی سٹارٹ ہے گاڑی سٹارٹ ہے مگر گاڑی رکل ہے یہاں پہ ہمیں اٹھا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ بلکہ کئی موچائے نہیں ہیں وہ اتنے پرابر ہے جسے ہم روڈ ہوتی ہیں ایسے ہی ہے روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چلیں یہاں پر اگر بریک ایکسی لے کر بریک ہوتا ہے تو ہم نے کچھ نہیں استعمال کر لیا اس طرح صرف اور سمبھائلے گا آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھنے کے لئے آئے یہاں پر بارٹل اگرہ اور چلیں گے آپ کو دیکھے گا تو آپ کو اس میں دیکھے گا بارٹل کو بھی دکھایا ہوں اور یہی ہے مقام میں یہ آگے کی اب یہاں پہ دیکھنے توڑا چھوائی بھی ہے تب پہ گاڑی جو اپنے آپ اب جاتی رہے گی تقریباً یہاں سے 20 سے 22 کلومیٹر گاڑی جائے گی یہاں پہ دیکھنے پہر اوپر کر لیتے ہیں ہم نے پہر اٹھا لیا چھوڑے یہ دیکھنے گاڑی ٹھوڑل ہے گاڑی ابھی ہماری ہوئے ساٹھ کی سپیڈ میں چل دے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں ہم نے گھرک لیا ہے ابھی میں ایکسی لیٹر نہیں رہے گاڑی ہماری موٹل ہے بلکل سامنے آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں بلکل برابر رہے ہیں ابھی تو اچھا ہی بھی آئے گی چل گاڑے دیکھ سکتے ہیں سپیڈ آپ کو دکھانے گاڑی ایسے سپیڈ زیادہ نہیں جا سکتے ہیں تو بھی آگے کام چل گیا ہے تو سپیڈ بیٹ ہے پچاس ساٹھ ہے تب ہی آپ کو دکھانے کے لیے ساللہ ساوٹ تک کو انہیں کو جائیں گے باقی گاڑی اگر بریک نہیں مہنگے تو دیر سو کے سپیڈ میں جائے گی گاڑی اب دیکھ لگی ہماری گاڑی کو سپیڈ یہ ہے آپ ہی تک دیکھ سکتے ہیں انہیں اچھی نیٹر بھی نہیں لیا ہے بریک بھی نہیں لیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی اسی کے دفتار میں چل رہے ہیں روڈ دیکھ سکتے ہیں باقی گاڑی ہماری جو بند ہوں نوٹل ہوں جو گاڑی ہماری اپنے آپ جا رہے ہیں سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریک دیکھ سکتے ہیں ایکسی لیٹر ہم نے کچھ استعمالیوں نہیں دیا پہر اپنے اوپڑی کھا رہے ہیں سپیڈ دیکھ سکتے ہیں اگر بریک ہم نہیں لیں گے تو تقریباً یہ دو سوپر جائے گی ابھی تقریباً ہم ساپ سو آٹھ کلو میٹر آگے اور سپیڈ ہماری اپنے آگے ہی جائے گی کم نہیں ہونا ہے سپیڈ بڑھنا ہوئی ہے تقریباً بیس سے پارس کلو میٹر گاری ہماری جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جگہ آگے جن یہ دیکھیں ایک سو دیس پرسنے والے یہ گاری ہماری اگر ہم بریک نہیں لیں گے تو دیکھ سکتے جائے گی مجھے ہو سکتے ہیں بریک لینا پڑے کیونکہ آگے کولنا بھی آسکتا ہے دیکھیں ایک سو دیس موہدی اجن سے لوٹتے وقت یہاں ایک خجور کی باگ ہے اس کے اندر یہاں پہ ہم نے کھانا وغیرہ لے کے آئے ہیں یہ ہمارے دوست لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ بریانی بنی ہے ابھی ہم لوگ یہاں بریانی کھائیں گے موہدی ہمارے مشہور بریانی بنانے والے ہمارے 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 موسیقی